پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب ناماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مولفہ حسین العمینی صاحب اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر دو پڑھیں گے صفحہ نمبر ایک سو نوے تک بیان پارڈ نمبر ایک میں ہو چکا فیرست اور پارڈ نمبر دو میں فیرست کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے سے کیا دس کے دس صحابہ کرام نے اس طرح توجہ نہیں کی صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے یہ حدیث مبارکہ واضح ثبوت ہے کہ زمانے میں ہاتھ باننے کے تصور نہیں تھا صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے ستنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے افعال نماز کے مزید ثبوت صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے آن حضرت تحشد میں ہاپ پاؤں کیسے رکھتے تھے ام المومنین حضرت آئیشہ کی زبانی صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے صحابہ کرام کا بتایا ہوا طریقہ نماز جس میں ہاتھ باننے کا ذکر نہیں صفحہ نمبر ایک سو اکیانوے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقبہ بن عمرو انساری کی زبانی صفحہ نمبر ایک سو تیرانوے پیغمبر اکرم کی صحابہ کرام کو نماز سکھلانے والی حدیث حضرت ابو موسیٰ کی زبانی صفحہ نمبر ایک سو چورانوے نماز پیغمبر ام المومنین حضرت آئیشہ کی زبانی ساری تفصیل موجود لیکن ہاتھ باننے کا ذکر کیوں موجود نہیں صفحہ نمبر ایک سو چورانوے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی حضرت مالک بن ہورس کی زبانی صفحہ نمبر ایک سو پچانوے مسند احمد بن حنبل کی روایت ملاحظہ ہو صفحہ نمبر ایک سو چانوے نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عبزی کی زبانی صفحہ نمبر ایک سو ستانوے نماز پیغمبر حضرت ابو مسود کی زبانی صفحہ نمبر ایک سو اٹھانوے نماز پیغمبر حضرت ابو مالک اشری کی زبانی اس میں ساری تفصیل موجود لیکن ہاتھ باننے کا ذکر نہیں صفحہ نمبر ایک سو نینانوے دعوت فکر صفحہ نمبر دو سو حضرت ابو مالک اشری نماز پڑھانے کے بعد تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں صفحہ نمبر دو سو اپنے محترم قائرین کی مزید توجہ کے لئے صفحہ نمبر دو سو ایک نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی زبانی اس میں بھی ہاتھ باننے کا ذکر نہیں صفحہ نمبر دو سو ایک اہل حدیث مصنف شیخ عبد الرحمن عزیز لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو دو برازرانے اہل سنت کے آئیمہ اور نماز میں ہاتھ باننے والی روایت صفحہ نمبر دو سو دو مسند امام آزم میں نماز میں ہاتھ باننے کا سیرے سے ذکری نہیں صفحہ نمبر دو سو تین کیا یہ حیرانگی کی بات نہیں کہ امام ابو حنیفہ کی پوری کتاب میں ہاتھ پوری کتاب میں نماز میں ہاتھ باننے کا ذکری نہیں صفحہ نمبر دو سو تین موتا امام مالک سے نماز میں ہاتھ باننے والی روایت ملاحظہ ہوں صفحہ نمبر دو سو چار موتا امام مالک کی پہلی روایت صفحہ نمبر دو سو پانچ موتا امام مالک کی دوسری روایت صفحہ نمبر دو سو پانچ مسند امام شافعی میں نماز میں ہاتھ باننے والی کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں صفحہ نمبر دو سو چھے مسند امام احمد بن حنبل اور نماز میں ہاتھ باننے والی روایت صفحہ نمبر دو سو چھے مسند امام احمد بن حنبل کی پہلی روایت سفہ نمبر 207 مسند امام احمد بن حنبل کی دوسری روایت ملاحظہ فرمائیں سفہ نمبر 207 مسند امام احمد بن حنبل کی تیسری روایت سفہ نمبر 208 مسند امام احمد بن حنبل کی نقل کردہ چوتھی روایت سفہ نمبر 208 مسند امام احمد بن حنبل کی نقل کردہ پانچی روایت سفہ نمبر 208 اس روایت کے راوی کے نام کے بارے میں عجیب تضاد ملاحظہ فرمائیں سفہ نمبر 209 محترم قائرین کے لئے دعوت فکر صفحہ نمبر دو سو نو گزشتہ صفحات پر پھیلیوی نماز میں ہاتھ باننے والی بحث کا خلاصہ صفحہ نمبر دو سو نو سید ابو العالی مودودی کا ایک کمزور دعویٰ صفحہ نمبر دو سو گیارہ سید ابو العالی مودودی مروم کے بیان کا وہ حصہ جس کی کچھ تائید اسلامی کتب سے ہوتی ہے صفحہ نمبر دو سو بارہ سید ابو العالی مودودی کے بیان کا وہ حصہ جس کے لئے کوئی مستند حوالہ موجود نہیں صفحہ نمبر دو سو تیرہ سید ابو العالی مودودی کی خدمت میں انتہائی معذرت کے ساتھ صفحہ نمبر دو سو تیرہ عبدالوحاب شیرانی میزان القبرہ میں لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر دو سو چودہ مولانا محمد یوسف اسلامی مستحب کی تعریف کرتے ہوئی لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چودہ ڈاکٹر حمید اللہ پی ایش ڈی لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو پندرہ مولانا شبلی نومانی لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو پندرہ مذکورہ بالا علماء کی خدمت میں ہماری گزارش صفحہ نمبر دو سو پندرہ اہل حدیث مصنف مولانا وعیدو الزمان نزل الابرار میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو سولہ بعض صحابہ اکرام اور پہلی صدی کے بزرگ تابعین کا ہاتھ کھل کر نماز پڑھنا حدیث کے قدیم ترین مجموعیں مصنف ابن عبد شیبہ متوفی دو سو پینتیس ہجری کی روشنی میں صفحہ نمبر تین سو سولہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہاتھ کھل کر نماز پڑھتے تھے صفحہ نمبر دو سو سترہ سید بن جبیر تابعی کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ کھلوا دینا صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ سید تابعین حضرت سید بن مسیب کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ مشہور تابعی حضرت ابراہیم نقعی کا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا صفحہ نمبر دو سو انیس اہد صحابہ کی منامور علمی شخصیت بزرگ تابعی حضرت محمد بن سیرین کے نزدیک بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ تھا صفحہ نمبر 220 سید تابعین امام حسن بسری کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا سنت پیغمبر گرامی ہے صفحہ نمبر 220 مدینہ میں پیدا ہونے والے اہل سنت کے امام مالک کے نزدیک ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا ہی سنت طریقہ ہے صفحہ نمبر 220 طریقہ نماز میں تبدیلی کی دکھ بھری روداد اور بنو امیہ کے حکمرانوں کے خلاف صحابہ کرام کا رد عمل صفحہ نمبر 223 بنو امیہ نے کس طرح خوف اور دہشت کی فضاء قائم کی ہوئی تھی صفحہ نمبر 224 امام ابن قیم زاد تسلیم کرتے ہیں کہ بنو امیہ نے نماز میں نئی باتیں شامل کر لی تھی صفحہ نمبر 224 امام ابن قیم کی خدمت میں ہماری مہدبانہ گزاری صفحہ نمبر 224 حق گوئی کی جررت چھن جانے پر صحابہ رسول حضرت ابو سعید خدری کا گریہ صفحہ نمبر 225 نامور تابعی امام حسن بصری حجاج بن عیصف کے بارے میں کہتے ہیں صفحہ نمبر 225 حکام کی اجازت کے بغیر مسجد میں بیٹھ کر مسائل شریعہ نہیں بتایا جا سکتے تھے صفحہ نمبر 226 امام حسن بصری کا بیان ملائزہ فرمائیں صفحہ نمبر 226 حضرت جابیر بن عبداللہ حضرت انز بن مالک اور حضرت سحیل بن سعادی جیسے بزرگ صحابہ کی توہین کی بدترین مثال صفحہ نمبر 227 طریقہ نماز کی تبدیلی کی دکبری رودات صفحہ نمبر 228 بخاری و مسلم کی ایک روایت ملائزہ فرمائیں صفحہ نمبر 228 مسند احمد بن حنبل سے حضرت عبدالعباس کا بیان کے پیغمبر گرامی جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی اختیدہ کرو صفحہ نمبر 229 نتیجہ بحث نماز میں پہلی تبدیلی ہوئی کہ رفیدین ترق کر دیا گیا صفحہ نمبر 239 حضرت عبدالعباس کا نماز میں شامل بدعات پر گریہ کرنا صفحہ نمبر 231 مسند ابو دعود تیلاسی کے الفاظ ملائزہ فرمائیں صفحہ نمبر 231 ہماری درد مندانہ دعوت فکر صفحہ نمبر 232 حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان کے کہ ہم میں سے بعض لوگ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 232 مروان بن حکم کا حضرت ابو عیوب انساری سے پوچھنا کہ آپ میرے پچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے تو بزرگ صحابی کا جواب صفحہ نمبر 233 صحابہ اکرام کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی نوبت کیوں آئی صفحہ نمبر 234 احکام شریعہ میں تبدیلی کی چند دیگر مثالیں صفحہ نمبر 236 صحابی رسول حضرت انس سے حج کے مطالق ایک سوال اور ان کا جواب صفحہ نمبر 236 حج کے مطالق ایک حکم خداوند رسول حج کے مطالق ایک حکم خداوند رسول ملائزہ فرمائیں صفحہ نمبر 237 امام ابن خزیمہ تلبیہ میں تبدیلی کے زیر عنوان لکھتے ہیں صفحہ نمبر 237 نماز عیدین کے لئے ازان و اقامت کی بیدت جاری کروانا امام احمد بن حضم کی زبانی صفحہ نمبر 249 جب لوگوں نے حضرت ابن زبیر سے بیعت کی تو حضرت ابن عباس کا ان کو سنت جاری کرنے کا پیغام صفحہ نمبر 230 مروان بن حکم کا نماز عید کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھنا صحابہ کرام کا احتجاج اور مروان کا جواب کہ میں نے وہ سنت تبدیل کر دی ہے صفحہ نمبر 240 صحیح ابن خزیمہ کی روایت کے الفاظ ملائزہ ہوں صفحہ نمبر 241 انتہائی افسوس انتہائی موقع میں افسوس کیا سنت کو مٹانے والے کو رحمت اللہ لکھا جا سکتا ہے صفحہ نمبر 241 مسند تیلاسی کی روایت ملائزہ ہو صفحہ نمبر 242 مروان نے سنت پیغمبر کو نہ چھوڑ کر نماز عید سے پہلے خطبہ دینے کی بدت کیوں جاری کی صفحہ نمبر 243 حکمرانوں میں احکام شریعہ میں تبدیلی کی جرت کیسے پیدا ہوئی صفحہ نمبر 243 بعض احادیث کی من پسند تشریح اور غلط تعویر کے وجہ سے حکمرانوں میں جرت پیدا ہوئی کہ وہ احکام شریعہ میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر سکیں صفحہ نمبر 243 صحیح مسلم کی ایک حدیث ملائزہ فرمائے صفحہ نمبر 245 دعوت فکر صفحہ نمبر 245 تصویر کا دوسرے رخ دین میں بیدتیں پیدا کرنے والوں کا روزے قیامت انجام احکام شریعہ میں تبدیلی کرنے والوں کو پیغمبر گرامی صل اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹا دیا جائے گا صفحہ نمبر 246 اہل سنت مفقر ڈاکٹر حمید اللہ پی ایج ڈی بڑے دکھ سے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 246 دینِ الہی میں تبدیلی کرنے کے مجاز سردار الانبیاء بھی نہیں قرآن کا فیصلہ صفحہ نمبر 247 دعوت فکر صفحہ نمبر 247 نمازِ جنازہ احادیث کی روشنی میں صفحہ نمبر 248 حضرت سحیل بن حنیف بدری صحابی کی میت پر پانچ تقبیر نماز سے جنازہ پڑھنا صفحہ نمبر 249 برازرانے اہل سنت میں چار تقبیر کف سے رائج ہوئیں صفحہ نمبر 250 سعودی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس نمازِ جنازہ کی کیفیت کے نمازِ جنازہ کی کیفیت کے زیر عنوان لکھتے ہیں صفحہ نمبر 250 شاہ ولی اللہ محدثِ دہلوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 250 پروفیسر ڈاکٹر محمد رواس فقہ عبداللہ ابن عمر میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 251 نمازِ جنازہ کی تقبیر چار پانچ یا اس سے زاد پڑھنے کی وجہ کیا تھی صفحہ نمبر 251 اہلِ حدیث مصنی مولانا ابو یعیہ امام خان نوشہروی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 252 سننِ نسائی کی روایت ملائزہ ہو صفحہ نمبر 253 سننِ ابی دعوت میں بھی یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 253 ترمیدی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 253 مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 254 مسلم شریف کی حدیث امام نوی کا کمزور عذر اور مولانا وید الزمان خان کا جواب صفحہ نمبر 254 امام ابن قیم کا زاد المیاد میں اطراف حقیقت صفحہ نمبر 254 علامہ عبد الرحمن جزائری لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چوون اہل حدیث مصنی مولانا وعید الزمان خان چار تکبیروں والی روایت کی بحث میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو پچپن نصیرت الباری شرع بخاری کی عبارت ملاحظہ ہو صفحہ نمبر دو سو پچپن اہل سنت مورخ شاہ موین الدین احمد ندوی کا اقرار کہ حضرت علی کے جنازے پر پانچ تکبیریں کہیں گئیں صفحہ نمبر دو سو چھپن اہل حدیث مصنی مولانا محمد صادق سیالکوٹی لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو چھپن مولانا محمد صادق سیالکوٹی کی خدمت میں ہماری گزارش صفحہ نمبر دو سو چھپن علامہ ناصر الدین البانی کا مبہم اقرار صفحہ نمبر دو سو ستہون علامہ ناصر الدین البانی کا دوسرا بیان ملائزہ ہو صفحہ نمبر دو سو ستہون محترم قائرین کے لئے دائیوات فکر صفحہ نمبر دو سو اٹھاون حاضر میت کے لئے کی جانی والی دعا کے الفاظ صفحہ نمبر دو سو اٹھاون کیا نماز جنازہ میں سورہ حمد پڑھنا ضروری ہے صفحہ نمبر دو سو انسٹھ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت صفحہ نمبر دو سو انسٹھ نماز جنازہ اور میت سے متعلق شیعہ سنی کے چند مشترکہ مسائل صفحہ نمبر دو سو ساٹھ علامہ عبدالرحمن الجزائری لکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو ساٹھ تلقین کرنے کا حکم صفحہ نمبر دو سو ساٹھ دفن کرتے وقت میت کو تلقین کرنے کا حکم صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ میت کو کندھا دینے کا سنت طریقہ صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ مرد کو پائنٹی کی طرف سے عورت کو داہنی جانب سے قبر میں داخل کرنا صفحہ نمبر دو سو سو سٹھ قبر پر مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ صفحہ نمبر دو سو سو سٹھ قبر پر پانی ڈالنے کا سنت طریقہ صفحہ نمبر 263 قبر پر فالتو مٹی ڈالنے کی ممانی ہے صفحہ نمبر 263 تین دن تک مرنے والے کے گھر کھانا بیجنا سنت ہے صفحہ نمبر 263 قیام رمضان یا نماز تراوی صفحہ نمبر 264 امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ نمبر 264 برادران اہل سنت کی کتب بخاری اور مسلم کے الفاظ اس طرح ہیں صفحہ نمبر 264 لفظ تراوی کا مفہوم صفحہ نمبر 265 لفظ تراوی کب وجود میں آیا کیا قرآن و حدیث میں کہیں یہ لفظ موجود ہے صفحہ نمبر 265 اہل حدیث مسنن جناب عبد الرحمن عزیز اپنی کتاب صحیح نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کرتے ہیں صفحہ نمبر 266 قیام رمضان کا سنت طریقہ اور مکتب اہل بیت علیہ السلام صفحہ نمبر 266 پیغمبر گرامی کا قیام رمضان برادران اہل سنت کی کتب احادیث کی روشنی میں صفحہ نمبر 266 تراوی کے بارے میں ایک دیوبندی عالم جناب محمد پالن حقانی کا اطراف حقیقت صفحہ نمبر 266 علامہ محمد پالن حقانی مزید لکھتے ہیں صفحہ نمبر 268 اہل حدیث علماء کے بیانات حنفی مسننف مولانا حافظ عبدالحق بشیر کی زبانی صفحہ نمبر 268 چند مزید اہل حدیث علماء کے نظریات جناب حافظ حافظ عبدالحق بشیر کی زبانی صفحہ نمبر 269 نماز تراوی کے متعلق حضرت عمر کا اپنا طرز عمل اہل حدیث مسننف مولانا وحید الزمان کی زبانی صفحہ نمبر 270 پیغمبر گرامی نے رمضان الہبارک کے کون سی کون سی تین راتوں میں نماز پڑی تھی جسے تراوی کی بنیاد بنایا جاتا ہے صفحہ نمبر 271 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات ایک اس حصے میں مسجد میں تشریف لے گئے صفحہ نمبر 271 کیا پیغمبر اکرم نے رمضان کی راتوں میں عشاء کے فوراً بعد مسجد میں نوافل پڑے صفحہ نمبر 272 ہنفی عالم جناب محمد پالا ناقانی اہل حدیث دوستوں سے پوچھتے ہیں صفحہ نمبر 272 اہل حدیث مسننف مولانا ابو یحیہ امام خان شہر نو شہریوی کا تراوی سے متعلق انوخہ بیان صفحہ نمبر 273 ہماری گزاریش صفحہ نمبر 274 پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی تین راتوں میں نصف شف کے بعد جو نماز پڑی وہ تحجد کی نماز تھی صفحہ نمبر 274 بخاری شریف کی روایت ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 275 شیخ صادق امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 276 سحی ابن خزیمہ کی ایک روایت صفحہ نمبر 266 اہل حدیث اسکالر ڈاکٹر شفیق الرحمن و شیخ عبد الرحمن عزیز کے بیانات صفحہ نمبر 277 علامہ ناصر عدون البانی کا بیان صفحہ نمبر 277 مولانا ابو یعیہ امام خان نوشہروی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 278 اہل حدیث مصنف مولانا وحید الزمان کا بیان صفحہ نمبر 288 دو دیوبندی عالم انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں صفحہ نمبر 29 دیوبندی عالم رشید احمد گنگوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 289 دیوبندی اور اہل حدیث علماء کی خدمت میں ہماری گزارش صفحہ نمبر 289 کیا نماز تراوی پر اجمع امت کا ہو چکا ہے صفحہ نمبر 288 اہل حدیث اسکالر مولانا عبدالصمد رفیقی فازل مدینہ یونورسٹی کا دعوی اور ہماری مہدبانہ گزارش صفحہ نمبر 280 حضرت عبداللہ ابن عمر کا تراوی کی جماعت میں شریک نہ ہونا صفحہ نمبر 288 پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم رمضان المبالک کے نوافل گھر پر ہی ادا کرو صفحہ نمبر 282 امام ابن قیم کا بیان ملائزہ ہو صفحہ نمبر 282 کیا پیغمبر گرامی کی سنت و طریقہ ہماری لئے کافی نہیں ہے صفحہ نمبر 283 اگر حضرت موسیٰ تشریف لائے اور تم مجھے چھوڑ کر نگی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے صفحہ نمبر 283 تراوی کے موجودہ طریقے پر بعض علمہ اہل سنت کی بیچینی اور دلسوزی صفحہ نمبر 284 شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی آزم سعودی عرب کا بیان صفحہ نمبر 284 شیخ محمد صالح علمش اور شیخ عبداللہ بن عبدالرحمان الجبرین لکھتے ہیں صفحہ نمبر 285 مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 285 اہل حدیث مصنی مولانا وحید الزمان خان لکھتے ہیں صفحہ نمبر 288 دعوت فکر صفحہ نمبر 286 اس کے ساتھ ایک کتاب کی فیرز یہاں پر اختتام پہنچ پذیر ہوئی اور صفحہ نمبر 34 مقدمہ نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ایک سب عمال میں سے اہم ترین عمل نماز ہے نماز کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ حکم موجود ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ بن جاؤ سورہ روم آیت نمبر 31 پھر اس اسلامی حکم سے کون واقف نہیں جس نے جانبوچ کا نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا نماز کی اہمیت کے لیے یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا شیعہ سنی کتب احادیث میں یہ فرمان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ ترجمہ تحقیق لوگوں کے عمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا کتاب کا حیش شیعہ وسائل شیعہ اور بخاری نماز چونکہ امت کی وعدت کی علامت ہے اور یہ عمل قیامت تک کے لیے فرض ہے اس لیے ضروری تھے کہ تمام افراد امت یہ عبادت ایک ہی طریقے سے کریں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بذری ہے حضرت جبرائیل پیغمبری گرامی پر نماز کا طریقہ نازل فرمایا ابھی دعوت میں حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خانے کعبہ میں حضرت جبرائیل نے میری امامت کی پس مجھے زہر کی نماز پڑھائی مجھے فجر کی نماز پڑھائی اہل حدیث مسنیف ڈاکٹر شفیق الرحمان اپنی کتاب نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر باون پر یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلاندو اور اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی آلہ و عرفہ اور اسے مخصوص حیت مقررہ قائدوں متین متین ضابطوں اور نہایت خشو و خضوص سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لئے حضرت جبرائیل کو باری عالم کے پاس بھیجا حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی قیفیت اہیت اس کے اوقات اور اس کے قائدے سکھائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے سکھائے وقتوں طریقوں قائدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے وے دیکھتے ہو بخاری کتاب العزان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقہ ملاحظہ فرمائے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دیکھ لائی اہل حدیث مصنف ڈاکٹر شفیق الرحمان اپنی کتاب نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر تیرہ پر لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز کی امامت فرمائی قیام و رکو ممبر پر کیا اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میں نے یہ کام اس لئے کیا ہے تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتداء کرسکو اور میری نماز کی قیفیت معلوم کرسکو صحیح بخاری الجمع باب الخدبہ علی المحذر صحیح مسلم اور شیخ عبد الرحمان عزیز صحیح نماز نبوی صفحہ نمبر اکیس پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ممبر پر کھڑو کر نماز ادا کی تاکہ سب لوگ صحیح سیکھ سکیں طریقوں سے کئی طریقوں کی نماز لے کر نازل ہوئے حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے نبی کے لئے نماز کا جو طریقہ لے کر نازل ہوئے وہ ایک ہی طریقہ تھا اوقات نماز کے مطالعے کی یہ ملتا ہے کہ پہلے روز حضرت جبرائیل تشریف لائے تو زہر و اثر عشاء اور فجر کی اور فجر کو اول وقت میں پڑھا دوسرے روز ان نمازوں کو قدرے دیر کر کے پڑھا مغرب کو بقول بخاری شریف اس وقت پڑھا جب روزہ دار روزہ افتار کرتا ہے باقی رہا نماز کا ایک طریقہ وہ ایک ہی نازل ہوا اسی طرح اسی طریقے سے پیارے نبی نے خود بھی پوری زندگی نماز پڑھی اور اپنی امت کو بھی پڑھ کر دکھلائی گھر میں مسجد میں سفر میں ہزر میں نماز کا طریقہ ایک ہی رہ حتیٰ کہ پیغمبر گرامی نے اونچی جگہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ کر دکھلائی اور اس سے آپ پر مقصد فقط یہی تھا کہ تمام لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں لیکن خدا اور رسول کے اتنے احتمام کے باوجود بعدس پیغمبر خدا زیر ناف پیٹ پر بعدس پیغمبر زیر ناف پیٹ پر اور سینے پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کے طریقے کیسے وجود میں آگئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ حدیث نہ ملنے کے باوجود ہنفی شافعی ہمبلی اور اہل حدیث برادران نماز تو ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں مگر ہاتھ باننے کہاں ہیں اس سلسلے میں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ اس کی وجہ یہ کہ برادران اہل سنت کے آئیمر مہدیسین کو کوئی ایک مستند حدیث بھی نہ مل سکی جو نماز میں ہاتھ باننے پر دلالت کرتی ہے اس سلسلے میں ایک حیران کن بات ملاحظہ فرمائے جناب محمد شفیق فازل مدینہ یونیورسٹی نے شیخ محمد علیاز فیصل کی تحقیقی کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدمہ لکھائے اس میں ان کا بیان ہے کہ کوفے میں پندرہ سو حضرات صاحبہ رضی اللہ عنہ تشریف اور لائجن کے علوم کوفے میں پھیلے اس طرح کوفہ مرکز علم کتاب سنت بن گیا نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر تیس طبعہ لاہور یہ کتاب کا حوالہ ہے لیکن جب ہم کوفے میں پیدا ہونے والے اور وہاں زندگی گزارنے والی شخصیت امام ابو عنیفہ کے جمع کردہ باننے والی ایک حدیث بھی نہیں ملتی گویا کوفہ تشریف لانے والے پندرہ سو صحابہ اکرام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں بتلایا کہ پیارے نبی نماز میں ہاتھ بانتے تھے ہم پوری یقین سے کہتے ہیں کہ اگر نماز میں ہاتھ باننا پیارے نبی کی سنت ہوتی تو یقیناً یہ صحابہ اکرام سے بیان فرماتے اور امام ابو ہنیفہ اس طریقی کو اپنے جمع کردہ مجموعہ احادیث میں درج بھی کرتے صرف یہی نہیں بلکہ برادرانے اہل سنت کی مستند ترین کتب احادیث بخاری مسلم مترمیزی ابن ماجہ ابن عبید دعود اور نسائی شریف میں بھی نماز میں ہاتھ باننے والی کوئی روازے اور مستند حدیث موجود نہیں جس کی وجہ سے برادرانے اہل حدیث صحیح ابن خزیمہ نامی حدیث شریف کی کتاب کی ایک روایت کو بنیاد بنا کر نماز میں ہاتھ سینے پر بانتے ہیں لیکن خود ہی تسلیم بھی کرتے کہ اس روایت کا اقرابی مومل بن اسماعیل ہے جو کہ خراب حافظے والا جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے حاشی ابن خزیمہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چون طبعہ کراچی لیکن پھر بھی عمل ضعیف پر کرتے ہیں اور برادرانے اہل سنت اور اہل حدیث کے بزرگ علماء ان تمام حقائق سے باقوبی آگاں اسی لئے جناب شیخ محمد علیاز فیصل نے اپنی کتاب نماز پیغمبر صفحہ نمبر اکسو بیس پر عرب اسکالر عمر بن عبد منم بن سلمان نے اپنی کتاب عبادات میں بدھات صفحہ نمبر ایک سو تیز اردو ترجمہ پر اور برادرانے اہل حدیث کی پسندیدہ شخصیت اور سعودی عرب کے مشہور زمانہ عالم شیخ عبدال وحاب نجدی نے اپنی تعلیف زاد میا صفحہ نمبر اٹھائیس اردو ترجمہ شایعہ کر دیا گیا وزارت مذہبی امور سعودی عرب پر تسلیم کیا ہے کہ نماز میں ہاتھ ماننے سے مطالق پیارے نبی سے وجود میں آنے کی اصل وجہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے مرکز سے رجوع نہ کرنا ہے ہم پوری دیانہ داری سے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر امت مسلمہ پیغمبر گرامی کے بتلائے مرکز یعنی قرآن و اطرق سے وابستہ رہتی تو آج باقی مسائل شریعہ میں بلہم اور نماز جیسے روز مرہ کے بنیادی مسئلے میں بالخصوص اس طرح اختلاف کا شکار نہ ہوتی بعد پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کا مرکز کون سا ہے پیارے نبی کی دلی تمنت تھی کہ میرے بعد میری امت کی وحدت قائم رہے اس لئے آپ نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو ایک نصیت اور وسیعت فرما دی جسے حدیث سقلین کہا جاتا ہے صحیح مسلم جامع ترمیزی اور دیگر قطوب احادیث میں آہاں حضرت کی متواتر و مشہور حدیث موجود ہے جس میں پیغمبر گرامی نے اپنے بعد امت کو جس مرکز کی طرف ترجو کرنے کا حکم دیا اس کا ذکر موجود ہے اس حدیث کو بڑے علماء اہل سنت و اہل حدیث نے درست تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتب میں نقل کی ہے مثلا اہل حدیث مسننف شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب حضمت صحابہ اہل بیت میں حدیث سکلین لکھی جس میں پیار نبی نے صحابہ کرام کے علاوہ اپنی باقی امت کو یہ پیغام دیا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت ہیں اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی بیان فرمائے ہیں کہ میری اطرت اور قرآن ہرگز جدہ نہ ہوں جب تک کہ وارد ہوں میرے پاس حوزے کوثر پر عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صفحہ نمبر 89 79 شائع کردہ مشتاق بک کارنر لاہور اب امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا تھی اب امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بلا حلو جد اپنے تمام دینی معاملات میں پیارے نبی کے بتلائے ہوئے اس مرکز کی طرف رجوع کرتی جس کا کوئی عمل قرآن سے جدہ نہ ہونے کی گواہی زبان رسالت نے دی ہے لیکن افسوس صد افسوس زبانی دعوی تو ہوتے رہے لیکن عملا ایسا نہ ہو سکا اہل حدیث بھائیوں کے ہی بہت بڑے علامہ وعد الزمان خان اہل حدیث اور سنت کے دیگر مقاطب فکر کے بارے بڑے افسوس سے لکھتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیت اور وسیت یعنی حدیث اقلین پر صرف وہ اہل حدیث حامل ہیں جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے خارجی اور نازبی اور مقلدین اور نام کے اہل حدیث نے اہل ذرا بھی اہل بیت کی طرف توجہ نہیں ان کی کتابوں میں جہاں دیکھو ابو حنیفہ اور شافعی اور مزنی اور ابو یوسف اور محمد بن حسن اور زفر کے اقوال بھرے ہوئے میں نے آج تک کسی حنیفی یا شافعی کو نہیں دیکھا جو امام جعفر صادق یا امام محمد باخر علیہ السلام یہ دوسرے آئمہ اہل بیت کے اقوال تلاش کرے اور ان پر چلے ان مقلدوں کا جبل اس درجہ ان مقلدوں کا جہل اس درجہ پہنچ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کا بندہ اہل بیت ارام کے اقوال اور افعال جمع کرے یا ان کے اجتحاد پر چلے تو اس کو شیعہ کہتے ہیں کیا خوب اگر یہی تشید تو خدا ہمیں شیعہ رکھ اور اسی طریق پر مارز لغات الحدیث جل نمبر ایک کتاب تیز صفحہ نمبر چوت تینتالیس طبعہ کراچی تھوڑا آگے لکھتے ہیں کہ سچے سنی وہی ہیں جو اللہ کی کتاب پر چلتے ہیں پھر حدیث شریف پر جو سردار اہل بیت کا ارشاد ہے پھر اہل بیت کے اقوال اور افعال پر اور اہل بیت کے اقوال اور اشتیادات کو دوسرے فقہ اور مشتہدین کے اقوال اور اشتیادات پر مقدم رکھتے ہیں یہاں تک کہ صحابہ بھی اگر کسی مسئلے میں مختلف ہو تو حضرت سین کے طرز عمل کی ایک مثال ملائزہ فرمائے اہل حدیث سکولر مولانا وید الزمان خان مقلدین اور غیر مقلدین کے اترت رسول سے روا رکھے گئے طرز عمل پر دکھ اظہار کر رہے ہیں اب محدث سین اہل سنت کا طرز عمل ملائزہ فرمائے بخاری شریف میں سات ہزار سے زائد احادیث موجود ہیں ان دونوں اہم ترین قطب احادیث میں حضرت علی کرم اللہ وجو سے کتنی روایات لی گئی ہیں اہل سنت مصنیف شاہ مہین الدین احمد ندیوی اس سلسلے میں لکھتے کہ صحیح این میں آپ کی 49 حدیث ہے خلف راج دین صفحہ بلکہ ہمارے بعض محقق علماء نے لکھا کہ بخاری شریم امام حسن مجتبہ سے ایک روایت بھی نہیں لی گئی اس سے اندازہ لگا کہ باقی احمد بیت محدثین اہل سنت نے کتنی روایت لئے اس سلسلے میں ہماری راہ تو یہ کہ اہل سنت محدثین اور سنی عوام کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے حقیقی مرکز تک نہ پہنچنے دینے میں اس وقت اموی اور عباسی حکمرانوں کا عمل دخل ہے کیونکہ اس زمانے میں حضرت علیہ علیہ سلام سے روایت لینا تو کجا ان کا نام احترام سے لینا پر بھی گرفت ہو جاتی تھی البتہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو احادیث بیان کرنے کا اس لئے موقع مل گیا کہ بنو امیہ کے حکمران اپنا اقتدار بچانے میں لگے وے تھے اور بنی عباس ان سے اقتدار چھیننے میں مصروف تھے تصویر کا دوسرا رخ مکتب اہل بیعت کی کتاب احادیث احمی بیعت علیہ مسلم کی روایات سے چھلک رہی ہیں اب دوسری طرف مکتب اہل بیعت علیہ مسلم کی کتب احادیث دیکھئے جو کہ پیارے نبی کے بتلائے مرکز یعنی احمی احمی بیعت علیہ مسلم کی روایت کردہ احادیث سے چھلکتی نظر آتی مکتب اہل بیعت کے پیروکار جانوں کے نظرانی بھی پیش کرتے رہے اور آئمی اہل بیعت کے پاس حاضر ہوتے اور قرآن سنت کی تعلیمات سے اپنا دامن بھر کر لاتے بدور نمونہ علامہ محدد شیخ عاملی کی کتاب وسائل شیعہ بھی دیکھ لی جائے جو بیس جلدوں میں اور فارسی اور انگلیش وغیرہ کئی زبانوں میں اس کے تراجم چھپ چکے ہیں یہ قرآن سنت کی تعلیمات کا تھاٹے مارتا وہ سمندر اوپر ہم کتب سنت کے حوالے سے ثابت کر آئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور میری اطرت کبھی جدہ نہ ہوں گے اب پیغمبر گرامی کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اسی طرح احمی اہل بیت علیہ مسلم جو کہ اطرت رسول ہیں وہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ یا تو قرآن کی تعلیمات ہوتی ہیں یا پھر پیارے نبی کی سنت ہوتی ہیں اس سے ہٹ علی بن محمد سہیل بن زیادہ احمد بن محمد وغیرہ کہتے کہ ہم نے امام جعفر صادق کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے اور میرے والد کی حدیث میرے دادہ کی حدیث ہے اور میرے دادہ کی حدیث امام حسین کی حدیث اور ان کی حدیث امام حسین کی حدیث اور امام حسین کی حدیث امیر الممنین علی 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 السلام کی حدیث اور ان کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور رسول پاک کی حدیث اللہ عزیز جل کا قول ہے کتاب کا حوالہ الساقی ترجمہ اصول کافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیس طبق کراچی ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ آئمہ اہل بیت علیہ وسلم کی زبانی لکھا ہے وہ یا تو قرآن مقدس کی تفسیر ہے یا پھر سنت پیغمبر مصطفیٰ ہے اس سے ہٹ کر کوئی چیز بتانا آئمہ اہل بیت کا منصب ہی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کے بتائے وے قرآن و سنت کے مرکز سے واباستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اس کے ساتھی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر دو کا اختتام کرتے ہیں اور پار نمبر تین کا آغاز اصول دین سے کریں گے انشاء اللہ